سبھی کسان بھائیو کو رام رام نمشکار آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل باسو انڈین فارمنگ پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں جو کی پچھے ایسی دن کی عبستہ میں آ چکی ہیں اور پچھے ایسی دن کے بعد ان کی کیا استطیق ہے کیسا ان میں فل آیا ہے اور کس استطیق میں وہ آگئی ہیں اور کتنی پریپکوتہ فلیوں میں ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں جی ایس اکیس سترہ سوئین بیرائیٹی جو کی کافی پرسد اور کسانوں کے بیچ لوکپیڈی بیرائیٹی ہے اور کافی شاندار اتپادن دینیم سکشہ میں یہ بیرائیٹی ہے جس اس بیرائیٹی کے بارے میں ہمارے چینل پر کافی سارے بیڈیو موجود ہیں اور پچھلے برس بھی اس بیرائیٹی کے لیے ہم نے بیڈیو بنایا تھا اور اس بارے بھی اس بیرائیٹی کے لیے کائی سارے بیڈیو بنایا ہے تو اسی اکڑی میں آج ہم پچھلے سوئین بیرائیٹیوں کے بارے میں جرچہ کرنے والے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے یہ ہے جی ایس اکیس سترہ سوئین بیرائیٹی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار بیرائیٹی ہے اور کافی سارے کسانوں کو پتا ہوگا کہ اتپادن دینے میں کافی جبردست یہ بیرائیٹی ہے جی ایس اکیس سترہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی ہائٹ اس بیرائیٹی نے لی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی شاندار فلیاں بلکل پہدے کی چوٹی سے لے کر تنے تک بلکل کسابٹ کے ساتھ تین دانے کی فلیاں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین دانے کی فلیاں جی ایس اکیس سترہ میں جی ایس اکیس سترہ میں جی ایس اکیس سترہ تراتی ہیں جس سے اتپادن بڑھنا سواویک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اچھی فلیاں اس بیرائیٹی میں لگی ہیں اور پچیاسی دن کی عوستہ میں یہ بیرائیٹی آ چکی ہے اور پچیاسی دن کی عوستہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتے پیلے پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور اگلے پندرہ دن کے بھیتر یہ بیرائیٹی ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائے گی کھٹنے کے لیے تیار ہو جائے گی اور یہ بیرائیٹی ہاتھ سے تو کاٹی جا سکتی ہے مینوولی کاٹ سکتے ہیں اور کمائن مشین سے بھی اس بیرائیٹی کو آسانی سے کٹائی کی جائے سکتی ہے کافی اچھی بیرائیٹی ہے تو یہ سکھی سترہ جو کی پنچیان میں دن کی بیرائیٹی ہے اور پچیاسی دن کی عوستہ میں ہے پنچیان میں دن میں یہ بیرائیٹی ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے پک جاتی ہے تو اگلے دس دن کے بعد یہ بیرائیٹی مینوولی کٹائی کے لیے بلکل پرفیکٹ تیار ہو جائے گی اور اگر پانی برسات نہیں ہوتی ہے تو پنچیان میں دن میں یہ کٹ بھی سکتی ہے چونکہ ابھی ٹیمپریچر کافی اچھا ہو گیا ہے زیادہ ٹیمپریچر ہو گیا ہے موسم کھل گیا ہے تو جی ایس اکی سترہ تھی اب جی ایس اکی سترہ کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں جی ایس بیس انٹھانوے بیرائیٹی جو کی ہمارے باجو کے کھیت میں لگی ہے یہ بیرائیٹی بھی کابی شاندار ہے اور پچھلے سات اٹھ برسوں سے کسانوں کے بیچ اس کی بونی کی جا رہی ہے اور اچھا اتپان دینے والی یہ بیرائیٹی ہے لیکن اس بیرائیٹی میں موشلی دو دانے کی فلیاں آتی ہیں اور چونکہ فلاب اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے فلیاں کی شنکھیاں زیادہ ہوتی ہے اور دو دانوں کی شنکھیاں کے بابجود یہ اچھا اتپان دیتی ہے پرتی اکڑ دس سے بارہ کنٹل تک اس کا اتپان دیکھا گیا ہے اوسط اتپان پرتی اکڑس کا نو کنٹل سے دس کنٹل پرتی بیگا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایس بی سنٹھانو یہ بیرائیٹی ہے اور یہ بیرائیٹی بھی آج 85 دن کی عوستہ میں ہے 85 دن کی عوستہ میں فلیاں جو ہے پیلی پڑنا شروع ہو چکی ہیں پتے پورے پیلی پڑ گئے ہیں کچھ کچھ ماترہ میں ہرے پتے ہیں باقی فلیاں بھی پیلی پڑنے شروع ہو گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے اس کھیت میں جی ایس بی سنٹھانو یہ بیرائیٹی ہے کافی اچھی بیرائیٹی ہے پچھلے برس کی بھی اس کتھ پادن کافی اچھا تھا اور اس برس بھی امید ہے کہ لگ بگ دس سے گیارہ کنٹل پرتی اکڑس کا اتپادن آ سکتا ہے رویں دار اس کی فلیاں ہوتی ہیں اچھی ہائٹ لیتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کھیت میں اچھی شاندار ہائٹ کی یہ بیرائیٹی ہے اور بہت ہی جبرجست ایک جیسا ایک سامان پورے کھیت میں فل ہے جی ایس بی سنٹھانو یہ کا پچھے ایسی دن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے دیکھتی ہے جی ایس بی سنٹھانو یہ بلکل فلیاں لدی ہوئی ہیں پودے پر اور پرتیک پودے میں ایک جیسی فلیاں ہے ایک جیسا بجن کانوان ہے اور بڑیہ بولڈ دانہ اس بار بنا ہوا ہے پرتیک سویوین بیرائیٹیوں میں پوچھاپن اس وار نہیں آیا ہے اور جن فلیوں نے پونڈ بکاس کر لیا ہے پونڈ روپ سے اگر بکست ہوئی ہیں تو ان میں دانہ اچھا بنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ پرتیک پودے میں آپ کو کافی اچھی فلیاں دکھ رہی ہوں گی کافی شاندار اس میں آپ کو فل نجر آرہا ہوگا تو یہ اپنی جی ایس بی سنٹھانو بیرائیٹی ہے جو کی کافی شاندار اور جبادست بیرائیٹی ہے جیسے کہ آپ پورے خیت میں دیکھ سکتے ہیں اور اچھا اتپادن اس بیرائیٹی کا اس بار آنے کی امید ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ بیرائیٹی جی ایس بی سنٹھانو بیرائیٹی ہے جو کی لگوگ پنچی آنوے سے سو دن کے آس پاس کی بیرائیٹی ہے اور جی ایس اکی سترہ سے پہلے اس بیرائیٹی کے ہارویسٹنگ ہونے کی سمبابنہ ہے اور اس بیرائیٹی کے بعد ہم چرچہ کرنے بالے ہیں پی ایس پندرہ انتر بیرائیٹی جو کی نبی دنوں کی سویوین بیرائیٹی ہے اور اس سمیں لگ بک پکر تیار ہونے کی عوستہ میں آ چکی ہے اور ایک دو دن میں ہارویسٹنگ کے لیے بلکل تیار کھڑی ہے تو یہ ہے پی ایس پندرہ انتر بیرائیٹی جو کی نبی دنوں پکر تیار ہونے والی شاندار یہ بیرائیٹی ہے اور آج پچھے اسی دن کی عوستہ میں یہ بیرائیٹی آ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس بیرائیٹی میں لگ بگ نبی پرسنٹ پودوں کے پتے گر چکے ہیں اور کچھ اس طریقے سے فلیاں پک چکی ہیں بلکل ڈارک کلر میں ڈارک کتھئی کلر میں آ چکی ہیں پی ایس پندرہ انتر بیرائیٹی ہلکی جمینوں کے لیے کافی اپیوکتی یہ سویوین بیرائیٹی ہے اور کافی ٹھیک تھاک اتپان دینے میں سکشم یہ بیرائیٹی ہے پی ایس پندرہ انتر بیرائیٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی برس کی ہی طرح اس برس بھی اس برائیٹی میں کافی اچھا فل آیا ہے اور کافی اچھی اس میں بڑوار بھی اس بار ٹھیک تھاک لگی ہے تو پچھلے سال کے ہی مقابلے اس میں اس برس سوٹ پادن کی سمباب نہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو کچھ پودے اس میں آپ کو ہرے دکھ رہے ہیں تو یہ سمباب دوسری بیرائیٹی کے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گول پتے دکھ رہے ہیں یہ جی ایس اکیس سترہ سوین بیرائیٹی یہ پتے ہیں یہ پودے جو ہیں جی ایس اکیس سترہ کے ہیں یہ سوٹ پیوہ سامنے caught اکیس سترہ کے اس میں پودے ملے ہوئے ہیں تو ان کو ہم چھٹوانے کا پریاس ابھی کریں گے جیسے اس کی کٹائی ہوگی تو اس کی 24 سترہ کے اس میں جو پودے ملے ہوئے ہیں ان کو ہٹوا لیں گے کیونکہ وہ سترہ سمجھ میں آ رہے ہیں لمبی ہائیٹ کے ہیں اور الگی ان میں ابھی پریپکوتا نہیں آئی ہے تو سمجھ میں آ رہے ہیں تو پی ایس پندر اوٹر بیرائیٹی ہلکی جمینوں کے لیے کافی اوپیوکت اور شاندار بیرائیٹی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیرائیٹی پوری طریقے سے پک کر تیار ہو چکی ہے اور میں آپ کو فلی کو کھول کے دکھانے کا پریاست کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل دانا پوری طریقے سے پک چکا ہے اور دانے آپ کو دکھانے کا پریاست کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طریقے سے یہ پی ایس پندر اوٹر بلکل تھریسنگ کے لیے تیار ہے بس اس میں دس پرسنٹ عوستہ میں جیسے آپ یہ فلیاں یہ فلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی ایس پندر اوٹر کی فلیاں تو یہ فلیاں کچھ دس پرسنٹ کے آس پاس ابھی ہلکے ہری رنگ پہ اور پیلے رنگ میں ہیں تو یہ ابھی دو تین دن میں یہ بھی بلکل پوری طریقے سے سک جائیں گے تو اس کے بعد یہ کٹائی کے لیے بلکل تیار ہو جائے گی تو کیسی لگی آپ کو یہ تین بیرائیٹیاں جی ایس اکی سترہ پی ایس پندر اوٹر اور جی ایس پی سنٹھانوے جی ایس اکی سترہ سوین بیرائیٹی پنچین دن میں میچور ہنے والی بیرائیٹی ہے جی ایس پی سنٹھانوے سو دن کے اندر میچور ہو جاتی ہے پی ایس پندر اوٹر نبی دن کے اندر پوری طریقے سے میچور ہو جاتی ہے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پک جاتی ہے تو آج ہم نے تین بیرائیٹیوں کے بارے بسترسو چرچہ کی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں جس سے چینل پر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیپکیشن ملتی رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک آپ سب سب کو نمشکار آپ سب سب سوست رہیں